بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے جو ملکے بھی معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو پچھلے جو ہماری ایک گورنمنٹ تھی امنان خان صاحب کی جب اس کو ہٹایا گیا سادش کے تحت اس کے بعد سے ہمارے ملکے جو حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے محشت کے حوالے سے کافی وہ برے چل رہے ہیں تو ان حالات میں ہماری جو پریوریٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو عمر امن کے حوالے سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہی حالات چل رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو عوام کی فلاہ ہے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں برزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ہماری پریوریٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں تو الحمدللہ سب سے پہلے جو ہیلک کارڈ ہے انشاءاللہ حکم رمضان سے تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے اس میں کچھ ہسپیٹلز ایسے تھے کہ جو کریٹیریا پر پورے نہیں آ رہے تھے تو اس میں نئی لسٹ عوام کے لئے ہم شائع کر دیں گے تاکہ عوام کو آگائی ہو کہ کون سے وہ ہسپیٹلز ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کہ جو اس میں علاج کے لئے سہولت کے لئے میسر ہوں گے دوسرا چونکہ ہمارے حمدان آگیا ہے تو اس میں ہمیں چاہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں اور تاکہ ہمارے لوگ جوہے عبادت کر سکیں اور اپنے مرمضان کی عبادتیں ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اس کے لئے جو ہمارے پاس آویلیبل ایک ڈیٹا ہے ایساس کا اور بیسپ کا اس کے اس ڈیٹا کے مطابق ہم ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان کو جو ہے وہ دس ہزار روپے کیش کی صورت میں دے رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ جو ڈیسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں اس میں کافی ایشوز بن جاتے ہیں لڑائی بھی ہوئی یہاں پر کے بھی میں تو اس میں ایک بندے کی جان بھی چلی گئی تو ہم نے اس کو ایوائیڈ کرنے کے لئے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ایڈر ڈور سٹیپ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیش دا سار روپے دیں گے اور اسے پھر وہ خود ہی اپنی جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اس میں کچھ ایسے ایشوز بھی آجاتے ہیں کہ پریکورمنٹ میں لوگ کہتے ہیں جی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے ایک اچھا ٹرائسپائیڈر سسٹم مولانا چاہتے ہیں ہمارے لیڈر عمرہ خان کا بھی یہی ویجن ہے اور ہمارا بھی یہی ویجن ہے تو یہ انشاءاللہ ہم دیں گے ان کو ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً ایک لاکھ پندرہ آزار مزید خاندان جو ہیں ایک سو پندرہ ہلکے ہیں ہمارے ٹوٹل کیپی کے ان میں جو اس ڈیٹا میں نہیں ہے شامل کسی وجہ سے اور وہ بھی مستحق ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو لنگر خانے تھے وہ ہمارے بند ہو چکے تھے ہم نے ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لئے کماز جاری کر دیئے تھے پہلے سے اب کافی شروع ہو چکے ہیں باقی بھی انشاءاللہ یہ کم رمضان تک سارے شروع ہو جائیں گے لوگوں کے فیسیلیٹی ہوگی وہاں پر لوگ جا سکتے ہیں عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا کوئی لوگوں پر احسان نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور فرض سمجھ کے انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈی ایش کیوز ہیں اور ٹی ایش کیوز ہیں ہسپٹلز جو دسترخان ہیں رمضان دسترخان وہ بھی انشاءاللہ ہم تمام جتیں ہمارے ہیں صوبے میں ان سب میں سہری اور افتاری کے ٹائم اس میں جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں پیشنٹس وہ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آکے سہری اور افتاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے جا کر انشاءاللہ ہمارے صوبے میں روزگار کے حوالے سے ہم نے پہلے پہلے بہت زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ سرکار کے پاس ایک نوکریوں ہیں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے سکے تو ہم نے عزت کے ساتھ روزگار دینے کے لیے نوجوان اپنے بچوں کو بچیوں کو تو ہم نے سکل ٹریننگ دینی ہے اور اس میں دو طرح کہ ہم نے لونز دینے ہیں ایک تو بغیر سعود کے ہم نے کردہ دینا ہے اور کچھ ہم نے گرانٹ بھی دینی ہے اور اس میں جو لوگ ویل کالیفائیڈ ہوں گے جو ہمارے پاس آلیڈیو کی ٹریننگ ہوگی تو ان کو انشاءاللہ گرانٹ کی صورت پر بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف بزوں میں ضائع ہو رہا ہے میں ہی کہوں گا تو ان کو اب انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح اٹلائز کریں اور عوام کی فلا کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے تو انشاءاللہ باقی ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا ربطہ رہے گا میں میڈیا سے سویتہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں ایک بریج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان اور ایک بریجہ گزار آپ نے ادا کرنا ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مر رہے تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں ان ایچ پی میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا اس وقت پندرہ سو دس عرب ہمارا بکایا ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم نائنٹی نائنٹی ون میں سی سی آئی میں اپرووڈ ہے اور اس کے بعد بارہ ہاں اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا ہے اس کو امپلیمیٹیشن کے آرڈر کی گئے لیکن اسے بہت جودی پیسے نہیں دیے جا رہے یہ کوئی بھیگ نہیں ہے نہیں یہ خیرات ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے یہ ہم مانگتے ہیں پاکستان کی حالات اگر آج باشی طور پر ٹھیک نہیں ہے ہمارا ملک ہے پاکستان ٹھیک ہمیں کٹھے نہ ملے لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے میں وزیراعظم صاحب یہاں پہ آئے ہمارے صوبے میں جو یہ بارشے ہوئیں اور اس کی ویسے جو نقصانات ہوئے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعذیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آر ایڈی دیا تھا وہ یہاں پہ آئے انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہمیں لوگوں کے لیے روزگار کی مواقع فرام کرتے ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے یہ بہت بڑا پیسہ ہے تو شاید ہمارے صوبے میں ایک کچھے گھر نہ ہوتے اور ایک کچھے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے ہیں نہ گرتے تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیو دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا انسانی جان بہت قیمتی ہے کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت بڑا سانے ہے اس کے لیے اور جان سے کم سے کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاستر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے اور ان کے گھر میں ایک رہے کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس میں شفٹ ہو جائیں ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی آجزی کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد ہمیں کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلینگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جتنی بھی ہمارے پر راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا صبح کے عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں آپ جھنمی نہ بنیں آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں آپ کھڑے ہو آپ سم نہ کریں اس چیز کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ حکم ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے نسلوں کے ساتھ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سٹینڈ لیں کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس سے خلاف آواز اٹھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ مری ٹیم ہے یہ عوام مری ٹیم ہے میرے کیبینٹ میرے ٹیم ہے میری پارلیمنٹ میرے ٹیم ہے لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر میرا ساتھ دے گی میں عبادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں کسی رشوت خور کے ساتھ نہیں ہوں میں کسی عی Du lleva شخص کی ساتھ نہیں ہوں جو آپ سے رشوت مانگتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے میری ٹیم بان کے ساتھ دینا چاہیے کوالیٹی کے اوپر اکثر کمپلیٹس آتی ہیں تو کوالیٹی آپ کے علاقے میں آپ کی ٹیکسی پیسے سے کوئی اگر ڈیویلپنٹ کام ہو رہا ہے تو آپ کی اسی مواری بنتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اس کو روکیں اس کو چیک کریں بجائے یہ کہ وہ کام ہو جائے کام ہونے کے بعد آپ کمپلیٹ کریں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس کام کو جا کے اسی وقت آن دا سپارڈ روکیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد بعد میں آپ کہیں کام ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کنٹریکٹر جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ وہ اپنے بل بھی لے جا چکا ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے بہتر ہے کہ ایر دا سپارڈ آپ اس چیزے چلاب آواز اٹھائیں کھڑے ہوں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم نے مل کے اس حبے کو چلانا ہے آپ سے ٹریشر رہے گی اور بھی چیزیں آتی رہیں گی لیکن کچھ چیزوں پر جو میں نے پالیسی کلیر کر دی ہے مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا ہماری عوام وہ ایک بریج کا کام کرے گی بیٹوین دا گورنمنٹ اور عوام کے ذربیان میں ایک بریج ہوگی باقی جو بریج میرے تاکائے گی پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر اگر میں مافیہ کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا دعوان سے نہیں چلتا کارکردی کی بنیاد میں ہم نے کام کر رہا ہے پالیسی جو ہے اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بندے کو یا روڑ پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے تو میرے خیال میں وہ یہ بتا دے گا کہ حل کیا ہے اس کا لیکن کارکردی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے اور جب مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ہم سب کا بہت شکریہ آپ نے ایک ایک بات بتانا بول گئے سیکیورٹی بول گئے ہاں جی ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کے لگیر سے نیچے جا رہی ہے ہمیں غریب بول کر ہیں لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے لیڈر مارک خان کبھی یہی بیشن ہے تو میں نے اپنی طرح سے یہ لایا تھا پہلے پہلے پہلی کیبینٹ تھی آج کہ جو ہمارے جو چیف منیسٹر ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس اپریلیٹزیں ملتے ہیں سیکیورٹی ملتی ہے گارڈیاں ملتے ہیں سیکٹریز ملتے ہیں اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں تو آج وہ انہیں ختم کر دی ہیں جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کماز کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھیں اور ایسے آپ ادامات کرتے ہی کی ہوئے ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے کرسی رٹنے کے بعد بھی چاہیے اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر میں سببیل دینا ہے بجائے اس سے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پر خود عیشہ کرتے پھریں تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پر سے پیلیزمز ہمیں ان کو کم کریں انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرل دیا جا رہا ہے تمام سرکاری میک بو میں منشٹرز کو چیف منشٹرز کو اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ہمارے گھروں کے ہمارے دفاتر کے ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے اور اگر کسی کو بہت شوک ہے کہ اس کے بوجود بھی وہ اسی یاشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بہتشاد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہمیں جیل سے پیسے لگائے ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے نہ عوام کوئی اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے اور وہ کر سکتا ہے اس کو لیکن عوام کے ٹیس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں معاشی حالات میں نہ یاشی کریں گے نہ کسی کو یاشی کرنے دیں گے تینکیو میں ایک سیکنڈ ایک منٹ جی لیا دید اپار اتاثرہ آپ اسی لئے آئے ہیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہم بیٹھے ہوئے آپ کے لئے میں تعرف کرانا چاہتا ہوں ملک لیاقت صاحب ہمارے معاوین خصوصی ہیں کابینہ کے رکن ہیں اور دیر سے ان کا تعلق ہے اور میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کو انٹروڈیس بھی کرانا چاہتا ہوں اب آپ سوال لوا ہے ایسا بھی بتائی کہ اس وقت ایک سو دس ارب روپے جو خیبت مکلی نگران اس نے ایک خط لے کا تھا کہ تین سو ساٹھ ارب روپے کے بقائے جاتے ہیں ابھی آپ کا بیش پندرہ سو دس ارب پندرہ سو دس ارب روپے ہمارے بقائے جاتے ہیں ایک یہ جو آپ کا جو بسپیٹالوجی ہے جو جو ایک ای جی این کازی والی اس کے اوپر یہ پیسہ انہوں نے مارا دینا ہے اور یہ پیسہ ہمارا سی سی آئی سے نائنٹین نائنٹی ون سے آ رہا ہے اس کے بعد یہ بار بار اپروو ہوا وہاں سے اور بار بار اس کو امپلیمنٹ کرنے کے انڈورز بھی کیا جا رہا ہے یہ پندرہ سو دس ارب تو وہ ہے اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں اس کے باری کسی اشارٹ ہیں لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں اب اس کے لیے کیا علا اعمال ہوگا کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں ایتی سسی بجلی اگر دے رہا ہوں ایتی سسی گیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے میرا ملکہ میں دے رہا ہوں لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسیڈی دی جائے گی میں عدہ بل دوں گا گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی میرا پورا صوبہ اور اس کے بعد یہ کٹوزی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے مجھے ریلیف چاہیے مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا یہ میرا حق ہے نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے میں اپنے حق کیوں نہ مانگوں میری عوام نے اگر بورٹ دیا ہے منڈٹ دیا ہے عملان خان کو دیا ہے ہماری پارٹی کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کیلئے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ سکوں تو میرے خیال میں پھر اس کلسی ہے بیٹھنے کا ہوئی فائدہ ہی نہیں ہے دیکھیں ایک تو ہے ہمارے نفذات اختلاف وہ تو رہے گا سیاس اختلاف ہے وہ بھی رہے گا ہمارا منڈٹ چھوڑی ہوا ہے فارم فورٹی فائز کے مطابق اس صبح میں بھی رہے منڈٹ چھوڑی ہوا ہے پاکستان کے علاوہ پورے اس صبح میں بھی منڈٹ چھوڑی ہوا ہے اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارا اتوار کے دین جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیس فل پروٹیس بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ڈیوشنل کمیشنر منایا جائے اور ہمارا منڈٹ یہ منڈٹ ہمارا نہیں عوام کا منڈٹ ہے عوام کا منڈٹ چھوڑی کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں ڈالر کا کیا ریٹ تھا پیٹرل ڈیزل کا کیا ریٹ تھا کھانے پینے کی اشیاں کا کیا ریٹ تھا بجلی کا ہیرویٹ کتنے کا تھا روزگار کتنا تھا انڈسٹریز کی دی چل رہی تھی کاروبار کی کیا نویت تھی اس پورے ملک کے اندر اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ ہی کیا پوزیشن تھی اور ان کے جانے کے بعد سے اب تب کا حال دیکھ لیں پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننسی لوگوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اب دوبارہ ان نائے لوگوں کو پھر منڈٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے اگر عوام انکولاتیوں میں کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیر آپ کمیشن بنائیں اور یہ ہمارے فارم فورٹی فائی پر ریزلٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے دوسری جو آپ نے بات کی اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں ہم اپنا منڈٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پر اٹھاتے رہیں گے حق مانگتے رہیں گے ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگلیشن ہے ظاہری بات ہے ہمیں رکھ رہا ہے ہم چلیں گے ہمارے جو حقوق ہیں ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے ہم بیٹھیں گے بھی صحیح ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے ہی سنان کا کہ ہمیں فوراں دے دو ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشری ٹیم ہے وہ معاملات تیہ کرے گی لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے جو کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے لارے شہروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں میرے صوبے کا جو حق ہے میری عوام کا جو حق ہے میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک مجھے دینا پڑے گا ہاں اس کے لیے بیٹھ کے معاملات تیہ کرنے کو بھی میں تیار ہوں میں آپ کے معاشری حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیس کرنے کو بھی تیار ہوں اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں کچھ پیسے خیر ہے میری کٹھو دی آپ کریں لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آزاد ہوں گا آپ پیسے کاٹیں میرے گرزہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا اسی طرح گیس میں بھی آپ نے بینگی کر دی ہے میں فیفٹی پرسن آپ کو دینے کو تیار ہوں میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسیلٹی اور یہ میں فیسیلٹی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آج ہی کے ساتھ خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہیں میں اس پر ٹیل میں نہیں جاتا ہم نے آگے بڑھنا ہے میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں ان میں لگا رہا تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پلسی اختیار کر کے ہمارا مو بند کیا جائے گا ہمارا رسہ روکا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے میں کلیر بتا رہا ہوں میں جب تک پرسی ہے بیٹھا ہوں میں کمپروائز نہیں کروں گا نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ دیکھیں ہمارا جو خزانہ جو خالی اللہ نہ کرے خالی خزانے کو دیکھیں اگر ہم اپنے پاؤں ابنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پیرارٹیز کو ہم راکھ لیں سامنے تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے ہم نے پیرارٹیز کی ہے پیرارٹی وان امن و امان ہے پیرارٹی ٹو لوگوں کی ویل فیر ہے غربت کا خاتمہ ہے روزگار ہے پیرارٹی تھری پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اور ہیلس کے حوالے سے اس کے بعد ہمارا پیراتا ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اپنی پیرارٹیز سے مطابق کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا نیت ٹھیک ہونی چاہیے عضب ٹھیک ہونا چاہیے عوام پہ جب لگانے کے نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ علیہ عمی صاحب پی ٹی آئی کا موٹو ہے مہروسی سیاست کا خاتمہ لیکن انسان یہ لگا ہے کہ آپ کی جو کمیناٹ تشکیلی گئے اس میں مہروسی سیاست کو پروان چڑھائی گیا اور اس میں بطری اس میں مہروسی کو جی دیکھیں مہروسی سیاست میں رہا ہے دو پہلو ہیں ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں ایک ہے میرٹ اب کسی کا بھائی ہونا رشدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے عوام کے منڈٹ سے آتا ہے تو اس کو آپ مہروسی سیاست نہیں کہہ سکتے اب چوبیس بندوں میں سے دو تیر بندوں کا آپ نام لے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ کیونکہ ایک قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آکر ٹیم میں ڈیلیور کریں تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوڑی چھوڑی باتوں پر اس طرح کی تنقید شروع ہوا جاتی ہے میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا کہ ہم لوگ چھوڑی چھوڑی باتوں پر ان پر بسکشنز کر رہے کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے جس کا رشدار ہے یا نہیں ہے میرا اسے کنسر نہیں ہے اس لئے ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا یہ لازم نہیں آپ نے چلانا ہے اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے تین گھنٹے سیاری کے ٹائم اور تین گھنٹے افتاری کے ٹائم لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں گاؤں میں بات کر رہا ہوں اگر ہوگی تو ایس پر کمیٹمنٹ نے میرے ساتھ کی ہے پیسکو چیف نے وہ اس کو وائلیٹ کرے گا یہ پوری محصوبے کو ہے یہ پیغام دے رہا ہوں اور آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے مجھے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ میری ٹیم ہیں آپ مجھے بتائیں گے گیس اور بجلی تین گھنٹے اور تین گھنٹے آپ کو سیاری کے ٹائم بھی ملے گی افتاری کے ٹائم بھی ملے گی درمیان بھی ملے گی آگے جا کے ہمارے دو طرح کے لاثیز ہیں ایک ہمارا ہے سیفٹ چوری ایک ہمارا ہے لائن لاثیز اس پہ ہم نے گھر سو اپریٹ کرنا ہے اور ہمیں لائن سو چینڈ کرنا ہے سارے چینڈ کرنی ہیں اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہم پہلے جائیں گے جو ہماری لائن لاثیز ہیں سسٹم میں ہمارے فلاوز ہیں ان کو دور کریں گے تاکہ وہ جو سیونٹین ایٹین پرسنٹ ہے وہ کور ہو جائے پھر جو ہمارا دس پارہ پرسنٹ عوام والا ہے سیپ ٹو میں ہم ان کے اوپر جائیں گے اور میں نے ان کو بڑا کلیر ہی بتایا ہے کہ آپ نے غریب سے نہیں امیر سے شروع کرنا ہے ہاتھ امیر کو ڈالو غریب کو نہ ڈالو غریب کے دو پنکے ہیں دو بلب ہیں آپ اس سے گھر سے پہنچ جاتے ہیں اور امیر کے بنگلے میں اس کا بھیلاب چیک کریں اس کا کتنا آ رہا ہے تو ہماری پالیسی جو ہے ان کو ہم نے بتا دی ہے انشاءاللہ منامزان میں جو ہے شرننگ کی حوالے سے اور فورس اور شیڈنگ جو ہے یہ بلکل بند ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو شیڈیولز دیا گیا ہے اس شیڈیولز کے علاوہ اگر آپ کی لائٹ کاٹی جاتی ہے ادھر دین کہ ایشو ہو گریڈ کا یا کوئی فالٹ ہو اس کے علاوہ تو بلکل آپ اس میں میرے تک آواز پہنچائیں میں انشیور کروں گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے پر فورس شیڈنگ کریں ہمارا جو حقیہ میں ملے گا انشاءاللہ دیکھیں اچھی بات ہے کوئی ڈریں گے تو کوئی ملے گا کیونکہ بغیر خوف والے جو لوگ آئے ہیں وہ تو کچھ نہیں لے سکے تو اچھی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آئیزی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیزی کو پسند کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھاؤ ہماربی المحروف کا بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہیں اگر کوئی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی آوٹ آف نووے کوئی ایسا کروں گا تو یہ کبھی بھی نہ میری پالیسی میں ہے نہ میری لیڈر عمران خان کی پالیسی میں ہے حق کے لئے کھڑا ہونا حق کے لئے آواز اٹھانا اور اپنا حق مانگنا اور لینا جو ہے اسی لئے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے یہ عوام کے لئے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس میں کوئی دوری رائے ہے ہی نہیں میں نے آپ کو بتا دیا پریوریٹیز وائز یہ چیز بھی ہماری پریوریٹی میں ہے لیکن جس نمبر پہ ہے اس نمبر پہ یہ ہوگی پریوریٹی وائز ہوگا بہت زیادہ ایسی سکیمیں ہیں جو دے دی گئیں اپنے حالات کو دیکھے بغیر دے دی گئیں ان کو ہم کٹ بھی کریں گے ہم پریوریٹی سکیمز کو بلکل ہم نے کرنا بھی ہے ہم نے ان کو شروع بھی کرنا ہے ان کو ریلیز بھی کرنا ہے لیکن بہت سکیمیں دی گئیں پھر خوش کرنے کے لیے ان میں نہ ریلیز ہوا نہ ان میں کوئی ضرورت ہے ان کی تو ان کو ہم کٹ ڈاؤن کریں گے آخری سوال آرے 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 وان بائی وان آرے 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 اس میں جو ہے تقریباً لائیبلیٹی تھی ہماری جو پچھلی گورنمنٹ کی وہ سیونٹین بلین کی تھی تو ابھی ہم ان کو فائی بلین ریلیز کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مزید جو ہے ان کے ساتھ جو ہمارا بھی نئی بات چیت ہوئی ہے سٹریٹ لائیف سے یہ ہوئی ہے کہ ہم ہر مہینے کے پیسوں کے ساتھ اپنا جو ایک کردہ ہے یہ بھی اتاریں گے ہماری پالیس یہ نہیں ہے کہ کردہ چڑھائی جاؤ کردہ چڑھائی جاؤ پھر اس میں سود دیے جاؤ ہماری پالیس یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور پاؤں پہ کھڑے ہوگے اپنی جو لیابیلیٹیز ہیں ہم نے کردے ختم کرنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سوپے پہ اور بھی زیارہ بہت زیارہ کردہ ہے اسے بھی ہم کام کریں گے اس کے لیے ہم ریولی جنریٹ کریں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے انشاءاللہ تو فکر نہ کریں عوام کا کردہ بھی ختم کرنا ہے عوام کو ریلیف بھی دینا ہے انشاءاللہ اور پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہے آریف 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 کا نمبر ہے آریف فاری خوالائی تو نہ کرو آگے نہیں ملنا جی پلی آپ ہمارے سے آپ کی جنرے کے حالے سے ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ علمزان تیکیج دینے کا طریقہ کا کیا ہوگا آپ ہم سکتے پر آئیں گے جوسرے یہ ایک آپ صحت اصحاب قرد جو آپ نے ایکٹر کر لیا ہے پیچھلی دنوں کی سٹوری آئی تھی کہ آٹھ ہزار نوہ ہزار پی میں جو اپنڈس کا اپریشن ہوتا ہے وہ صحت کارڈ پہ ایک لیاک چیاریس ہزار پی میں ہوئے ہیں تو وہ جو ایکسٹر چارجز لوگ ڈاگتے ہیں یا ڈاکٹر یا ہسپیٹل یہ عام عوام کے حصے میں جو آپ نے دس لاکھ لائے ہیں تو یہ تو میرا خیال سے ان کو لوٹا جا رہا ہے اور خزانے کو بھی سارے سر کے ساتھ سارے سابیدہ میں ماہ سیام میں شہ فردنوش کی سرکاری حقوں پر پہلی جو بات انہوں نے کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آپ کو پہلے میں نے بتا دیا کہ بہت سے آپپیٹلز ایسے تھے جنہوں نے ابیوز کیا اس چیز کو ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے نکال دیا ہے اور اب اس ایک مہینے میں ریویو ہوگا ہم نے اس کو سسٹینیمل برانا ہے ریویو کرنا ہے اس میں جو باتیں آپ نے کی ہیں نشاندائیہ آپ نے کی ہے ہم نے آر ایڈیس پہ سلیشن کر لی تھی کرنے کے بعد آج جو ہم لے کے آئے ہیں ایجنڈا میں اس میں آپ دیکھیں گا ہم سارے نکال دیے گئے ہیں یہ وہی آسپیٹلز ہے کہ اس میں جو غلط طریقے سے اور بلنگ کر رہے تھے مزید اس کو بہتر کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اور اس سے بڑی بات سسٹینیبل کرنا ہے تاکہ سسٹینیبل ہو اور ہم وہ بوجھ اٹھا بھی سکیں اور اس میں کچھ اور بھی ہم نے ریفارمز کر رہے ہیں ابھی فاری زیمپل میں بھی فری علاج کروا رہا ہوں یا کرا سکتا ہوں یہ جائز نہیں ہے مجھے یہ چاہیے کہ خاص پرسنٹیب مجھے جمع کرانی چاہیے تاکہ میرے ان پیسوں سے کسی غریب کا علاج فری ہو تو ہم نے اس کو بزید بہتر کرنا ہے اس پر ہم نے ریویو کرنا ہے اس کا بہتر علانی ہے دوسری جو بات آپ کر رہے تھے رمضان پیکیج رمضان پیکیج میں آپ کو بتایا کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمارے پاس احساس کا اور بیسپ کا ڈیٹا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنس ڈیٹا ہے اس کے لیے میکنیزم ہے اور فلاہ بینک کے پاس بہت سارے سینٹرز ہیں جن سے وہ تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جلدی کرنا سا گئے تو اس کے ذریعے وہ ہوگا انشاءاللہ ٹرانسپیرنس طریقے سے ہوگا اور ہم کیش دے رہے ہیں اور ہم جو کیش دے رہے ہیں اس سے ماشاءاللہ جو اس وقت پنجاب میں دیا جا رہا ہے وہ ساڑھے تین ہزار کا ایک خاندان کے لیے ہے ہم پورا دس ہزار کا دے رہے ہیں اور ہم سمان نہیں دے رہے ہیں ہم نے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہیں کرنا ہم نے لوگوں کی تذلیر لیں کرنی ہم نے لوگوں کو عزت سے وہ چیز پہنچانی ہے اور پھر ان کی مرضی ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرچیڈنگ اسے کر سکے بجٹ کی مطالب بتائیے گا بجٹ پہلے سے منظور ہی نہیں ہو چکا ہے ابھی تین مہینے کے پاس ایک مہینے کہ آپ نے منظور کروا دیا ہے ایڈوانس برانڈ کی شکل میں کیا پرویورٹیز ہیں اس کے لیے یا روٹین کا مطابق کب پیش پس دیکھیں آپ ساری باتیں ایک ہی دن میں کر لوگا زبارہ ملنے کا پورام نہیں ہے آپ کا میرے خیال میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ